جی دوستو اسلام علیکم میں سفرہ سفی ہوں رہا آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں دو کام بہت اہم بہت بڑے بڑے ایک اعتقام پہ آگیا بڑا وڈا اور دوسری خبر جو ہے وہ ہے یہ نیرچ چوپڑا کے حوالے سے کہ وہ اپنی والدہ کے ہمرا پاکستان آ رہا ہے کب آ رہا ہے کس کی تجویز ہے اور اس آمد کا مطلب کیا ہے کیا صرف ارشد ندیم جو ہمارا اولیمپین ہے اس سے اور اس کی والدہ سے ملنا ہی مطلب ہے اس کا اولیمپین جو ہے انڈیا کا جو اپنی والدہ کے ساتھ آ رہا ہے پاکستان یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور نمبر ٹو جنر فیض حمید پھڑیا گیا ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے چلا گیا پا جی دار تھے دار والد چلا گیا ہے اور فیض امن فیض کا یہ شیر بڑا پکا ہو گیا ہے جنر فیض حمید پر سردار جنر فیض لیفٹنر جنر فیض حمید اس پر سردار نجف حمید کا بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن چھاپا پڑا تھا نا اسلام آباد پی تی آئی کے آفیس پر اور راو فسن کو گریفتار کیا گیا تھا میں نے اس دن اپنے ویلاغ میں کہا تھا کہ یہ صرف راو فسن کو پکڑنے کے لیے چھاپا نہیں ہے ان در بڑے کاما اور وہ کام نکل کے آج سامنے آیا ہے بڑی تفصیلات ہے اس ویلاغ میں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں اڈیالہ جیل میں جنر فیض حمید کی ایکٹیوٹیز کیا ہے کیا رہی ہیں یہ بھی شامل ہے ٹاپ سٹی کا معاملہ تو ہے ہی ہے نا جس پر اسے اسے فوجی تحویل میں دے دیا ہے بلکہ قومی تحویل میں دے دیا ہے جس دن قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تو ٹاپ سٹی کا مالک اپنی فائل یہاں دبائے اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے بڑی اہم انفرمیشن ہے آج کے ویلاغ میں چھاڑکے نہیں جانا سنا نہیں جڑا 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 ناس گیا وہ پوری انفرمیشن نہیں لے سکتا وہ بھاکے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے بندیال شندیال کو جان چھٹی کیونکہ یہ پرو پی ٹی آئی تھے یہ پوری ادلیہ جو اب بھی ہے خیر سے لہٰذا ایک بندہ ایسا آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان بن کے جس کے سامنے میں اپنا رونا رو سکتا ہوں اس نے جا کر رونا رویا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہوا تھا بارہ مئی دوہزار سترہ کو ایک بڑا سانحہ اس کے گھر رینجر پاکستان کی رینجر نمبر ٹو آئی ایس آئی نمبر ٹھری وہ بندے جو ٹاپ سٹی سے نکالے گئے تھے کمر موئیس نے جن بندوں کو نکالا تھا اپنے اس پروجیکٹ سے وہ ساتھ اور ایک بڑا چھاپا پڑتا ہے ایک بڑا بلکہ ڈکیٹی سی ڈکیٹی تھی یہ کمر موئیس کے گھر پر اس کے آٹھ نو سال کے بچے کو وہ امریکہ میں ایک گورے پولیس والے نے ایک کالے کو جس طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بوٹ کے نیچے اس کی گردن رکھ کر اسے مار دیا تھا نا ایسے ہی موئیس کے بیٹے کو اس کے اس کی گردن پر فوجی بوٹ رکھا ایک برگیڈیر نے اور اسے کہا تیرا پیو دیشت گردے اس کے گھر سے کیا لوٹا اس کے گھر سے لوٹا چار سو تولے سونا کتنی بڑی رقم کتنی بڑی مالیت کا ہے اور کروڑوں کے حساب سے دولت پیسہ مال اور بھی بیشمار چیتے اور پھر یہ سب کر کر آ کے تو پھر سردار نجف جو ہے جنہ فیض حمید کا بھائی سردار بن کے آ گیا میں سالسی بن جاوانگا اور میں تیارے فیصلے کروا جاوانگا یہ سارا ڈراما ہم نے دیکھا ہوا ہے دہرہ اس لیے رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو یہ جو نیوز بولیٹن نیوز اینکرز بیٹھے ہوئے نا یا پروگرام اینکرز بیٹھے ہوئے چینلوں پر وہ نہیں جاستے اب پوری کیا کرنا ہوں سردار نجف آ گیا نجف حمید مشہور پٹھواری اور پھر کانو گو پھر نا اب تصیب دار ہو گیا اور بھائی اے فائی جان آئی ایس آئی چیف اور آئی ایس آئی چیف کا مطالبہ ہے کمر موج سے کہ اے جگہ ٹاپ سٹی پروجیکٹ ہے نا اے زمینہ ساریاں پلارٹ یہ وہ سب میرے نہ کر دے جنہ فیض حمید کے نام کر دو میرے نہ کر دے یا پھر اے میرے بندیاں دے نہ کر دے جنہ دے میں تنہوں نہ دینا نہیں تے تیری جان نہیں یہ نہیں چھٹلی تنہوں نہیں مکھیا جانا توں یہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کے بیٹے کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنائے گا پوری فائملین بڑھایا ہے وہ روتا پیٹ پیٹتا کاسی کے پاس گیا لیکن اس سے پہلے یہ جو سالسی کہا رہا تھا نا نجف حمید سردار نجف حمید اس نے میسیج دیا جا کے کمر موئیس کو یہ جو چار سو ٹولے سونا ہے نا یہ تجھے واپس نہیں ملنا اور یہ جو کروڑوں روپیہ کی دولت تیرے گھر سے پکڑی ہے ہم نے اے ہمیں واپس کوئی نہیں دے رہا باکھی شہوات انہوں نے دے دینے تو سلطہ سوائی کرلا کیسا کیسا انصاف سالسیدہ پہلے ہوا پنچائد کا خیر وہ قاضی کے پاس جا قاضی نے اسے بھیجا کہ منسٹری ڈیفینس جا یار اس کی عدالت میں تین رکلی وہ بینچ تھا جسٹس عمین الدین اور یہ کالا بھونڈ جسٹس اثر منیلا انہوں نے کہا وہ ساڑھے واسلی گال دیں یہ کیس لیکنہ منسٹری ڈیفینس چلے جاؤ کیونکہ وہ فوجی کہتے ہیں اپنے معاملات کو ہم ہی ریکھتے ہیں کوئی ہور نہ ویکھے ساڑے معاملے آ رہا لہٰذا وہ منسٹری ڈیفینس چلا گیا یہاں رکھتے ہیں کمر موئس کے معاملے پر یہاں رکھتے ہیں کہ وہ ڈیفینس منسٹری چلا گیا ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ چلا گیا اب دوسری طرف کی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوسری طرف دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ پا جی اوہ ریٹائر ہوندے باوجود ہوئی اوہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ ہوندے باوجود ہوئی پی ٹی آئی کے لیے وہ کچھ کر رہا تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا آہا یہ کام عمران خان بھی نہیں کر سکتے تھے بڑی تفصیل سے میں نے بات متانی چاہے کی چسکی لینوں یار اوہ اجت ناشتہ بھی سچی بات ہے رات ہسپیکل گزری تھی اور مدہوشی میں سویا رہا خیر کیا کر رہا تھا رعوف حسن کو جب پکڑا گیا تو وہ پیچھے بہت بڑے شواہد تھے جس کی بنا پر چھاپا مارا گیا پی ٹی آئی اسلام آباد آفیس پر اے نیسی کے تصریحہ نہیں کیتا تھے اے نیسی کے چھاپا مارے ہیں نوو رعوف حسن میں مسئلہ نہیں تھا رعوف حسن کے وہ انڈین لوگوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ تعلقات بھی شاید اتنے اہم نہ ہوں جتنا جنب فیض حمید تھا اس معاملے میں کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا وہ کون دیکھ رہا تھا اس سرپرست کون تھا چالیں کون سمجھا رہا تھا جنب فیض حمید کیا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ یا تو مرشد کے جادو ٹونے کا کمال ہے یا پھر کوئی کریزما ہے عمران خان میں کہ دیکھو کوئی بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے غداری نہیں کر سکتا سپیشلی فوجی اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اور یار کوئی جنرلسٹ اپنے آپ کو جنرلزم کا لیبل اتار کے یوتھیا نہیں بن سکتا مسلسل بن گیا ایک نہیں کئی بن گئے وہ ایک تو باہر بھاگ گیا نا وہ سابر شاکر ہے وہ عمران ریاض آپ نے آپ کو جنرلسٹ کہتا تھا وہ بھی گیا اس شاد بھٹی بھی گیا یہ سارے لوگ پالے کس نے تھے یہ پالے تھے بیسیکلی فوج میں جنا آصف غفور ذہن میں رکھے ان کے چینل اتنے بڑے نہیں تھے نہ بڑے ہو سکتے تھے انہوں نے کون کوئی خاص گدر سنگی رہے گی مطلب وہ تو بات بھی ایسے کرتے کہ مطلب لہجہ بھی نہیں گیا یار خیر ان کے چینل بڑے کیے ڈھیروں لاکھوں سبسکرائبر دیئے بیرکن یا بیرکن کردو سبسکرائبہ ماردو فائلیں دی گئیں کہ یہ ہے چور نواز شریف ہوگا بھئی ہمیں کیا ہم نے نہیں وہ فائلیں پڑی یہ ہے ڈاکو آصف علی ذرداری اور تم ان کے رکھ جو اور عمران خان کی فیور اور عمران خان سے جب فوج پرے ہوئی جب اس نے کہا کہ نیوٹرل ہو گئے ہو تو تو یہ لوگ اپنے اپنی جنرلزم سے نکل گئے یار کیسا ہے یہ پیور یوتھی ہو گئے اور جنرل فیض حمید اپنی فوج کے اپنے ہی ملکی فوج کے اسی فوج کے جس کا نمک کھایا اسی فوج کے جس نے اسے عزت دی اسی فوج کے جس نے اسے ڈی جی آئے سے بنایا اسی فوج نے اسی فوج کے خلاف جس نے اسے کور کمانڈر پشاور بنایا اسی کے خلاف ٹورپیا عمران خان کی محبت میں یا طویز پائے مرشد میں کچھ نہیں ہویا ہے نا اس سارے معاملے میں اور وہ چل پڑا اور چلتا ایسے گیا کہ ایک بات بھول گیا تھا وہ شاید یا اسے زون ہی بڑا تھا وہ بات یہ ہے کہ جس آئے سائے کا وہ چیف رہا ہے نا اسے پتا تھا یہ میرے پیچھے ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا وہ پورے کا پورا سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا نہ صرف اسے دیکھتا تھا نئی ڈائریکشنز دیتا تھا ہدایات ہونے جی کرو ہونے پا دو اے پوسٹ وائرل کرو یہ کرو وہ کرو یہ ٹویٹ پکڑو اسے یہ کر دو اور وہ کیا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بھی بہت حد تک استعمال کیا گیا وہ لڑکی پکڑی گئی تھی نا ہوسٹل سے اور نکی ہی جائی میں نے کوش بھی نہیں کیتا ہے کتنے اکاؤنٹس تھے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ثرو جنہیں وہ ہینڈل کر رہی تھی وہ کلی نکی جی کڑی ہے نکی جی کڑی لے پر اللہ ٹھوڑی ہم یہ جنہ فیض حمید بڑے بڑے کام ڈالتا رہا ہے پھر یہ جو بھگوڑے ہیں یہ نو مئی کے یہ نو مئی کے بھگوڑے جو ہیں ان کو یہی سنبھالتا رہا یہ کر کے فوج کو چکمہ دو اب یہاں چلے جو اب وہاں چلے جو تمہاری موومنٹ کی سمجھ آگئی ہے پتہ چلے گیا ہے ادھر کو نکل جاؤ امراض سعیدے ہمارے ادھر اور یہ وہ سب کچھ یہ ساری ان کو سنبھالتا رہا جنہ فیض حمید ریٹائر ہو کے گھر بیٹھا بھی وہ دیکھ رہا ہے یہ سارا تماشا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کیا کرتا رہا اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو یہی جنہ فیض حمید سب سے زیادہ ایکٹیو تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کہ اے بندہ آرمی چیف نہ بنیں اور وہ یہ بات بار بار بھولتا رہا کہ یار جسائے ایسا ایک کا محسر برا رہا ہو نا وہ مجھے دیکھ رہی ہے وہ اپنی ہٹ دھرمیوں سے بات نہیں آیا یہ جیل میں جو سہولیات نصیب ہیں خان صاحب کو اور جیل دے بندے ہی اور تھے مریم نواز شریف یا ہور کوئی وزیراعلا موسن نقلی کی کرنا پا جیل دے بندے سردار فیض حمید کے علاوہ ہل سکتے تھے نہیں اندرو اندری بندے کیسے خرید دے ہوئے تھے مبینہ طور پر یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور طرح طرح کی جو سہولیات ہیں عمران خان کو جیل کی اندر ان کے پیچھے بھی یہی صاحب ہے اچھا انہوں صاحب نہیں کہنا وہ یار قاضی فائز جیسا نے روکیا ہویا ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ان کو صاحب نہ کہا کرو نا وزیراعظم نوں چاچو شاہباد نوں اچھا یہ ساری باتیں کہیں تو پتا تھا سارا جنہیں پتا تھا ان کی پوری آنکھ تھی انہوں نے انکوائری کر لی تھی یہ جو پریسلیز ہے نا آئی ایس پی آر کی اسے بغاوٹ پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ٹاپ سٹی کے معاملے میں انہوں نے انکوائری کر لی تھی اور اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھے کہ پھر لو انہوں ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سانیہ نو مہی کی بات کرتے ہیں نا کہ نو مہی انہوں اور ساڑھا ساڑھی ڈیڈ لائن ساڑھی ڈیڈ لائن ساڑھی ہیڈ لائن جڑی ہے اور انہوں توڑ کے تے عمران خانوں لے گئے آج ان کے لیے بڑا نو مہی ہے اچھا شاید دیٹ بدل جائے جب یہ ویلاغ میرا اپلوڈ ہو بارہ اگست ان کے لیے نو مہی سے بڑا نو مہی ہے میں آپ کو بتا دوں بچنا کو جنی جے میں آپ کو صاف صاف بتا دوں پی ٹی آئی جب تک جنت سید آسم منیر ہے میں اپنے کئی ویلاغز میں کہہ چکا ہوں یار یہ بار بار دہرہ چکا ہوں یہ جو کہتے نا خوش حبری آ گئی تازہ ہوا کا جھونکہ آ گیا اوہ فلان ہو گیا ڈھمکان ہو گیا کل خان باہر ہو گا رہائی مل جائے گی فلانا ڈھمکانا میں ہر دفعہ یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پول جاؤ جس دن تک کوئے اب جنب فیض حمید کے یہ سارے کرتو تو ان کو پتا چل گئے کوٹ مارشل ہو گیا ہے جنب فیض حمید کا اتھے وہ جو تحویل میں ہے نا اتھے کی کی مننے گا اچھا یہ سوچیں کہ اس کی تفتیش کون کرے گا کون بندہ آئے گا خود اور آکے تفتیش کرے گا کہ اٹھوئی صدوہ حضرہ دس صدوہ آپ کو پتا ہے ایک اور بات تھا وہ جاجی تھا سیٹ جو بعد میں فوت ہو گیا اس حیثے کے بعد اس نے جنب پرویز مشدف کو پھانسی کی سزا دی تھی کہ فلان چوک میں اس کی لاش نکالی جائے اور لٹکا لی جائے فوج نے کیا کیا تھا فوری رد عمل آیا تھا آیا اس پی آر کی طرف سے فوج کی طرف سے کہ ساڑا بند آئے انہوں ہتھوئی کوئی نہیں لاسکتا ہے اس نے ڈیڈ بوڈی دوئی ہتھ کوئی نہیں لاسکتا ہے وہ اپنے بندوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں اس کو جنب وہ عصف غفوری تھا آئی ایس پی آر کا سربراہ یہ آیا تھا رد عمل فوج کا اور آج فوج کو پتا ہے کہ وہ بڑی حد تک ان جنب فیض حمیدوں کے ہاتھوں بڑی حد تک اپنی ساکھ خراب کر چکی ہے اب ان کا کچھ کرنا ہے اپنی ساکھ بہتر کرنی ہے پاک فوج کو پاک فوج بنانا ہے وہ بھی اگست کے مہینے میں چودہ اگست آگیا ہے نا سیرتی ہے اس سے پہلے پہلے یہ گند صاف کر دو اور ان کے لیے آخری گند کیا ہے ان کے لیے آخری گند ہے ان کے لیے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات ذہن میں رکھیں میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے آپ جانتے ہیں میں پیپلز پارٹی کی کوئی خامیاں ہوں کھول کے رکھ دیتا ہوں کسی کی کوئی کرپشن ہو میرے تک خبر پہنچتی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نور لیگیے ہوں تو میں اڑا کے رکھ دیتا ہوں سب کچھ بما چاچو شاشتی ہے پی ٹی آئی ہو وہ بھی کیونکہ ہم نے کب تک ان کے لیے زندہ آباد زندہ آباد کے نارے مارنے اور کب تک سلیوٹ کرتے رہنا ہے کب ہم نے اپنا اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنی نسل کا اپنی قوم کا اپنے ملک کا کب سوچنا ہے مذہب اپنے آپ سے ہم مخلص نہیں ان کے لیے نارے مارتے پھر رہی آ رہا یہ نہیں ہوگا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ان کے لیے اب سب سے بڑا گاند جو ہے وہ عمران خان ہے سیدھی بات ہے اور عمران خان پر جو چارجز ہیں وہ جا رہے ہیں سابر کہاں ملٹری کورس میں دو مہینے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں وہ جو کہتا ہے نا چلے یہ قوم کے لیے میں معافی مانگ لوں گا میں تب معافی مانگ لوں گا جب یہ مجھے سی سی ٹی وی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں گے اچھا میں نے تو معافی کا کہا ہی نہیں وہ اس کے یوٹرن وہ اس کی ساری اکومن کے انیاں سب جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کھیڑ رہا ہے اور ہمیں کھلا رہا ہے اب کوئی نہیں روک سکتا مجھے نہیں لگتا کہ ملٹری کورس سے ادھر کوئی روکنے والا ہوگا عمران خان کو اور یہ جو عدلیہ نے جو کچھ اب تک کرنا تھا نا نو مائی کے حمایتیوں کے حق میں وہ کر چکی مزید چانس نہیں ہے گا دیکھ لینا دیکھ لیجئے گا میری باگ لکھ لیجئے گا کہ عدلیہ کا مور کیا ہوگا کل سے ہی اب دیکھ لیجئے گا جنب فیضہ مہید کی گرفتاری کے بعد یہ بھی پیشگوئی کر رہا ہوں پہلے سے اب دیکھ لیجئے گا وہ جس طرح منصور علی شاہ نارے تو مارتا پھر رہا ہے نا اور وہ جو کالا بھون کہتا ہے اپنے آپ کو اتر میلہ جسٹس اب دیکھ لے ان اسی آپ پہ یہ میں مزید اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا دوسری خبر کی طرف آتے ہیں لیکن دوسری خبر کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش گزارش صرف اتنی ہے چھوٹی سی ہے بس چھوٹی سی اسے سمجھئے گا اندر سے دل سے سمجھئے گا اندر سے وہ یہ کہ اگر ہم چاہے نا ایک دوسری کی سپورٹ کرنا ان لیڈروں کو نارے مار ان کے پیچھے نارے مارنے سے بیٹر سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے بیانگا ہیومن بیانگا پاکستانی یا بیانگا یار کچھ بھی کہہ لو بطور انسان یوں کہہ لیں اسان کرویں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے تو پھر کوئی چیز ہمیں بڑا ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے بڑی آرام سے آپ میری ایک ہیلپ کر سکتے ہیں چھوٹی سی آپ کا کچھ ہنگ پھرکڑی نہیں لگنی اس پہ کوئی روپیہ تیلہ نہیں لگنا میں کھڑا ہو سکتا ہوں آپ جانتے ہیں میں نے بڑی بیماری کاٹی ہے آپ جانتے ہیں میں بے روزگار ہوں بے روزگاری کاٹ رہا ہوں مہنگائی کے اس دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ میری جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیا تھی اور آپ کیا ہو گیا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ واپس آ رہی ہے پھر سے میرا فیس ٹھیک ہو رہا ہے میری شکل بہتر ہو رہی ہے اچھا وہ کیا ہے سپورٹ وہ یہ کہ آپ نے یہ انگلی جو ہے نا یہ فنگر صرف اس کو ہلا رہا ہے کیوں دوست دیکھتے ہیں دیکھتے ہی ہیں تو اتنا واشتہ ہی آتا ہے نا میرے ویلاغ پر وہ اگر سبسکرائب کر لیں راتو رات دنیا بدل سکتی ہے یار ہم اگر ایک دوسرے کی مدد پر اتر آئیں سبسکرائب کر لیں چینل ویڈیو کو لائک کر لیں کومیٹس کر لیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور ان سے ریکریسٹ کر دیں کہ یار اے سڑا پر آئے ہم نے اس کی فیور کر دی ہیں اور اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بات اور چھوٹی سی اگر آپ چاہے نا کہ یار سفیدہ ہر ویلاغ پڑھا ہے نا یہ بہترین ہو جائے مدد یہ وائرل ہو جائے تو آپ ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں ہے ٹائم آپ سکرول کرتے ہوئے آگے نکل گئے سفی کا جو ویلاغ ہے اسے نظر انداز کر دیا ہے لیکن یار جب آپ سونے لگتے ہیں وائفائی لگا ہوا ہے دھر میں یا پیکج ہے یار جب آپ سونے لگتے ہیں آپ نہ سنیں یار چھوٹا 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 موٹا سن لیں اس میں سے اور اس وقت تک پورا ویلاغ چلا دیں اس کا واش ٹائم آ جائے پورے کا پورا تو یار اس پہ کتنا مطلب کتنی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ سوتے رہے ہیں اسے چلتا رہنے سے یا سونے سے پہلے سن لیں کوئی بات نہیں یہ اگر میری آپ چھوٹی سی سپورٹ کر دیں اللہ کی قسم ہم اس طرح کی ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے ایک دوسرے کو معاشی بدحالیوں سے نکال سکتے ہیں ایک دوسرے کو کھڑا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو زندہ کر سکتے ہیں میں دوسری خبر کی طرف آتا ہوں یہ دوسری خبر ہے کہ نیرد چوپرا جس کی والدہ نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ کوئی گال نہیں پاکستان را منڈا جیت گیا تو وہ ہی تر میرا ہی منڈا ہے نا عرشد نظیم کی اس نے بات کی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چوپرا اور عرشد نظیم میں بڑی یاری ہے چاہے یہ سپورٹ میں ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کی طرف سے لیکن دوست ہیں دوستی نا ہماری بہت رہی ہیں شو بیس کے لوگ ہمارے کھلائڑیوں کی ان کے ساتھ ان کی ہمارے ساتھ یہ آپ کے پیر صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب یار ان کے حوالے سے بھی یہ بڑی بات آئی ہے وہ باون نصر جعوید بھی بتا رہا تھا کہ فائنل سے پہلے عرشد نظیم کو نینے نہیں آ رہی تھی اس کی طبیعت بڑی خراب تھی اس کی بازوں میں درد بڑا ہو رہا تھا پھر اس کی آنکھ لگی آنکھ لگی تو ایک نور والا چہرہ آیا اور اس نے کہا کہ جس طرح سے بانوے کا کپ میں نے جیتا تھا نور والے چہرے نے کہا جس طرح بانوے کا کپ میں نے جیتا تھا تم کل جیت جاؤ گے ویسے ہی اور وہ مرشد کا مرید تھا بڑی مرشد کا عمران خان تھا یہ شوغل مغل اپنی جگہ پہ پھر وہ جو والدہ چوپرہ صاحبہ صاحب کی یا چوپرہ صاحبہ جو ہے نا ان کو صاحبہ ہم کہہ سکتے ہیں ماں ہے اور سلیوت ہے ہر ماں کو عرشد نظیم کی ماں کو بھی سلیوت ہے چوپرہ کی ماں کو بھی سلیوت ہے ان کا جذبہ دیکھ کر نا پاکستان میں سے ایک تجلیز اٹھی ہے کہ یہ جو ہمارے تعلقات خراب ہیں نا انڈیا کے ساتھ اکرسے سے موڈی جب سے احتاب سے زیادہ خراب ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں پھر سے دوستی بسیں جل سکتی ہیں پھر سے محبتیں بڑھ سکتی ہیں چوپرہ اور ان کی والدہ ان کو پاکستان لائے آ جائے اور محبت کی نئی پینگیں جڑائی جائیں خان صاحب بھی انتے ہیں ہوتھے بڑھ یہ تو اس تھی وہ کیا زینت امان کیا رکرہ رکھا دلیب کمار ہمارے پاس آتے رہے وہ پشاور کہتے ہیں ہمارے سارے کھلاری وسیم اکرم وغیرہ سب ان کے ٹی وی شوز میں بھی جاتے رہے دوستیاں پہلے مطلب ہم قریب تھے پھر ہم دور 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 ہوتے بہت دور ہو گئے اور یہ تجویز جو ہے جہاں سے بھی آئی ہے میں آپ کو بتا دوں اس پر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ خبر ایک ایسے جانرلسٹ نے دییا ہے تجویز کی صورت میں جڑانا فرقیاں کا مہند آ رہینا ہے مطلب ہمارے پاس کام کرنے والے جانرلسٹ ابھی موجود ہیں بہت اچھے جو یہ کرتا ہے کہ ایک خبر کو وہ دستہ دفعہ ہر طرف سے تصدیق اس کی کرتا ہے پھر اس نے یہ تجویز دی ہے کہ اس سے ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب ہو سکتے ہیں آخر میں آپ کے لیے آپ دوستوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیا کیجئے اور میں اپنے ایک محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جاتے جاتے کہ جب میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے آٹ اف دو وے جا کے فیور دی تھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی